بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی رہائی نہ ہو سکی نیب نے نیا جال بچھا دیا بانی پی ٹی آئے اور بشرا نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار دونوں کو ڈیپٹی ڈائریکٹر محسن حارون کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا بانی پی ٹی آئے اور بشرا پر تحائف خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ہے تحائف میں گھڑیاں ہیرے اور سونے کے سیٹ شامل نوہائی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے لاہور پولس کی ٹیم بھی اڑیالا جیل پہنچی بشرا بی بی کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری نیب ٹیم نے بشرا بی بی کو گیٹ نمبر تین سے رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا گرفتاری کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے گئے روبکار جاری ہونے پر رہائی لازمی ہوتی ہے مانی بیٹیا اور بشرا بی بی عدت میں نکاح کے کیس میں بری سیشن عدالت اسلام آباد نے اپیلیں منظور کر لیں خوابر مانکہ کی میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے متعلق درخواستیں مسترد خوابر مانکہ نے تسلیم کیا کہ نکاح کی خبر دوسرے روز ملی پھر شکایت چھ سال بعد کیوں داخل کی جج افضل مجوکہ نے ٹرائل کورٹ کا تین فروری کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا نکاح کیس میں سات سات سال قید کی سزا ہوئی تھی اسلام آباد آئے کورٹ نے ایک ماہ میں فیصلے کا حکم دیا تھا عدالت نے بانی پی ٹی آئے اور بشرا کو رہا کیا فیشسٹ حکومت نے رہا نہیں ہونے دیا جیل میں انتظار پنجوتہ کو یرگمال بنایا گیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو عظم سواتی بولے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی ناجائز کیسز میں بند ہیں آپ لوگوں کو اٹھنا ہوگا وزیراعظم کا سپریم کورٹ کی فیصلے کے بعد صدر زرداری سے رابطہ نئی صورتحال پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے عدالتی فیصلے پر اپنی پارٹی اور حکومتی نکتہ نظر سے آگاہ کیا ہم مشکل وقت کے ساتھ ہی ہیں حکومت کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ پر قائم ہیں عاصف زرداری کا جواب دونوں پارٹیوں کے آئینی و قانونی ماہرین کو مل بیٹھنے کا مشورہ وزیراعظم نے کہا کہ بی بس پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے مل کر آگے بڑھیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف لاہور کی بجائے مری چلے گئے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات دونوں نحنماؤں میں تمام اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلانے پر اتفاق اتحادی جماعتوں کا اجلاس پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کا مشاورتی اجلاس بھی ہوا سپریم کورٹ کے مقصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کا جائزہ لیا گیا موسیقا تیجزیزیشن کا سور اب شروع ہو چکا ہے پرسوں میں ایک اور نیا ایک سرپریس جیہمین اک بیار نے اور اس میں اگر کوئی سےون کوئی ہونکس مستیک ہے تو مجھے بتائیں ویار پرپیرد تو ریکٹیفائی دیٹ کوئی میری پرسن لیکس اور دس لیکس نہیں ایک ہی پرسن لیکس دیٹھانی تنسلیٹرس وزیراعظم شہباز شریف کا دباؤ لینے سے انکار استیفہ دے دوں گا دباؤ میں نہیں آؤں گا ایف بی آر میں صلاحات جاری رہیں گی وزیراعظم نے ایف بی آر افسران کو دو ٹوک بتا دیا کہا سفارش قبول نہیں قومی مفاد پہلے ہے ایف بی آر نے ڈیجیلازیشن پر سرپرائز دیا اب بھی کوئی سرپرائز ہے تو دے دیں بعد نے چھپن چھپائی برداشت نہیں کروں گا وہ شعبے جو دھیلا ٹیکس نہیں دیتے ان پر ٹیکس لگائیں تاجروں اور سنتکاروں کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں نہیں چاہتا آپ میری بگنامی کریں پاکستان کو تین سال میں سات ارب ڈالر قرض ملے گا پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدات دے اگزیکٹیف وورڈ معاہدے کی منظوری دے گا موشی استحقام کے لیے پاکستان ٹیکس آمدنی بڑھائے گا ریٹیل سیکٹر پر بھی مزید ٹیکس لگے گا پاکستان کی عکم جنوری دوہزار پچیس سے ذریعی آمدنی پر ٹیکس کی یقین دہانی بجلی کی قیمت میں بروقت ایڈجسمنٹ ہوگی نچکاری پروگرام ٹیسٹ کیا جائے گا پانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں کل کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں سینیٹر فیصل وارڈا نے عدد کیس فیصلے کے پوری بات کہہ دیا کہ چاہے کوئی کتنا ہی آئین و قانون سے باہر ہو کر ریائیت دے دے لوجک نہیں لا جیتے گا بہت سے مراحل اور کیسز باقی ہیں کل کا فیصلہ جو ہے میں میری دانست میں جو ہے میری ہمبل رائے میں جو ہے وہ آئینی فیصلہ نہیں تھا اس میں سیاسی مزمرات جو تھے وہ بڑے واضح نظر آ رہے تھے یہ فیصلہ نہ صرف جو ہے وہ دہلیز تک نہیں پہنچایا گیا ایک ایسے فریق کے جس نے ان کا دروازے نہیں کھٹکایا کھٹکایا تھا جو سائل ہی نہیں تھا اس کو دہلیز پہ پہنچایا گیا اس کی دہلیز پہ پہنچایا گیا فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئی سپریم کورڈ کا فیصلہ آئینی نہیں سیاسی تھا فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئی جو سائل ہی نہیں اس کی دہلیز پر فیصلہ پہنچایا گیا خواجہ آصف کا مقصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر رد عمل کہاں عرصہ دراز سے سیاسی کھیل چل رہا ہے آئین و قانون پامال ہوگا تو سب حدود پار کریں گے نظرسانی اپیل کا فیصلہ پیر کو ہوگا کیا دوبارہ حلف نامہ جمع کرانے پر آرٹیکل باسرٹ ترے سرٹ لاغو نہیں ہوگا ناصر حسین شاہ کا سوال کہاں ایک روز قبل ہی خبر آگئی تھی کس تناسب سے فیصلہ آئے گا فیصلے پر حیران ضرور ہیں پریشان نہیں ناصر حسین شاہ کا نکاح کیس پر بات کرنے سے گریز آئین ہار گیا بیگمات جیت گئی امی کی محبت میں قانون کو بالائے تاک رکھا گیا مزرطالات پنجاب ازما بخاری کی پریس کانفرنس بولی کل جو محبت دیکھی اتنی تو ہیر رانجہ کی کہانی میں بھی نہیں پہلے پاناما میں اسے اقامہ نکلا اب سننے اتحاد سے پی ٹی آئی نکلی پائی فری تھا تو حقیل تو لائے نہیں کرتی ہے ریویو کرتا ہے پہلے بھی کوئی دیسیشن نہیں ہے کوئی نہیں ہوا دیکھے شورٹ آرڈر آیا شورٹ آرڈر دیکھا نا اس میں دیریکشنز ہیں آپ کا کیا بھی ہو ریویو میں جانا چاہیے سی آئی تنک دیسیشن گورنمنٹ کا ہوگا فول کورٹ کا فیصلہ ہے حکومت نے مقصوص نشستوں کے کیس میں نظرسانی کی اپیل کا فیصلہ نہیں کیا اٹنی جنرل پاکستان منصور آوان نے واضح کر دیا کہتے ہیں ابھی کابینہ یا آلہ سطح پر گفتگو نہیں ہوئی نظرسانی کی اپیل میں سوچ سمجھ کر جانا چاہیے پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید گجناوالا جیل سے رہائی کے بعد پھر گرفتار اسلام آباد پولیس نے سنم جاوید کو گرفتار کر لیا گرفتاری کے وقت سنٹرل جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات تھی گرفتاری کے موقع پر سیالکورٹ روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس سمات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن 23 جولائے کو سمات کرے گا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سمات کرے گا مزیر داخلہ موسیٰ نقوی سے امریکی سفیر ڈانلڈ بلون کی اہم ملاقات پانک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال انصداد دشتگردی انصداد منشیات اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق مزیر داخلہ آمد پر موسیٰ نقوی نے امریکی سفیر کا خیر مقدم کیا جشن آزادی پر مہنگے بجلی بلوں سے آزادی پنجاب میں سولر پینل چودہ اگست سے تقسیم ہوں گے دو سو یونٹ والے سارفین کو مفت سولر پینل دیے جائیں گے دو سو تا پانچ سو یونٹ والے دس فیصد رقم دیں گے بقایا رقم ملاسود قسطوں میں پانچ سال میں دینا ہوگی منیم نواز کہتی ہیں سولر پینل بینکوں کے ذریعے ملیں گے عوام کو ریلیف دینا مشن ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سٹرکچرل ریفارمز لانے کا اعلان کہتے ہیں قرص سے میکرو اکنومک کو استحکام ملے گا سٹرکچرل ریفارمز یقینی بنائیں گے پبلک فانانس تبانائی اور حکومتی اداروں میں استحکام لانے کی ضرورت ہے برف پگھل گئی فلور ملز اسوسییشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاغ کا ختم حکومتی کمیٹی کی فلور ملز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی فلور ملز نے ہڑتال دس دن کے لیے موخر کر دی کمیٹی میں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ علی پرویز ملک اور اہد چیما شامل اہد چیما شامل اور گورنمنٹ کو نظر آئے گا دیکھیں اس وقت ہمت نہیں ہے آئیے دوست جو آئے ہیں اتنی گرمی میں اتنی مصروفیت کے باوجود ابھی راستے میں دوست ہیں یہ پنجاب سے کٹھے ہوئے ہیں یہ کس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں مشکلات ہیں ہمیں دس ہزار پی گاڑی کے بچتے نہیں کہ ہم کراچی سے آنے جانے کا پچاس سے ساٹھ ستر ہزار پیہ ہمیں جرمانہ ہو رہا ہے جو موٹر وے ہم سے لے رہا ہے جو اپنا کانٹے والے ہم سے لے رہے ہیں جو پٹرولی پولیس ہم سے لے رہی ہے اس لیے ہمارے پاس اب سکت نہیں ہے اب یہ بہت سکت سیکشن ہوگا اور زبردست اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا پھر آپ دیکھیں یہ غیر مہینہ مدت تک ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دن کا ہم کوئی ٹوکن ہرتال کر رہے ہیں یہ غیر مہینہ مدت تک جب تک ہمارے مطالبہ نہیں مانے جائیں گے ہم جو انہا پہیا جام بھی کریں گے احتجاج بھی کریں گے گوڈز ٹرانسپورٹرز کا 25 جولائے کو ہرتال کا اعلان پہلے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہرتال ہوگی مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملک بھر میں پہیا جام ہوگا صدر گوڈز ٹرانسپورٹرز نبیل محمود تارک کی پریس کونٹس ٹول ٹیکسوں میں بے تہاشا اضافہ ختم کسٹم حکام کے ناجائز چیکنگ رکنے کا مطالبہ نئے بجٹ کے بعد تعمیراتی سنت کو بڑا دھچکا سمنٹ بوری کی سرکاری قیمت تیرہ سو ساٹھ روپے مقرر مارکٹ میں پندرہ سو روپے تک فروخت اول درجہ کی ایک ہزار اینٹ کی قیمت پندرہ ہزار دو سو روپے ہو گئی سرعی کی قیمت دو لاکھ پینتالیس ہزار سے دو لاکھ پچپن ہزار ٹن تک جا پہنچی پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی تیاری پیٹرول سات روپے سٹھ سٹھ پیسے مہنگا کرنے کی تجویز وزیراعظم کی منظوری کے بعد پیٹرول کی قیمت دو سو تہتر روپے اٹھائیس پیسے ہو جائے گی ہائی سپیڈ ڈیزل تین روپے بہتر پیسے اور مٹی کا تیل دو روپے انتالیس پیسے مہنگا کرنے کی سفارش سندھ میں مہکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں اور عمارتیں ایک ماہ میں خالی کرانے کا فیصلہ سینئر وزیر شرجیل میمن کی ذریعہ صدارت سندھ میس ٹرانزٹ آتھارٹی بورڈ کا اجلاس شرجیل میمن نے کہا کہ نگران حکومت نے بی آر ٹی منصوبوں پر کام روکا کام روکنے سے تاخیر ہوئی ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کو جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں جسٹس محمد شفی صدیقی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بن گئے گورنر کامران ٹی سوری نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا تقریب میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی بھی شرکت غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام نہ رکھ سکا اسرائیل کی خان یونس میل مواسی سیف زون پر بمباری حملے میں اکہتر فلسطینی شہید ہو گئے شادہ ایک کیمپ پر بھی بمباری پندرہ نمازی شہید اسرائیل کا حماس ملٹری چیف کے قتل کا دعوی حماس نے اسرائیل کے دعوے کی تردید کر دی حضرت بابا فریدودین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ اس کی تقریبات جاری ہزاروں عقیدت مندوں نے بہشتی دروازے سے گزرنے کی سادت حاصل کی بہشتی دروازہ دس محرم تک کھلا رہے گا بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز نسیم شاہ کی ہنڈرڈ لیگ کے لیے نو سی کی درخواست مسترد پی سی بی نے پاسٹ بالر کو انجریز سے محفوظ رکھنے کے لیے نو سی جاری نہیں کیا نسیم شاہ کا برمنگم فینکس کے ساتھ چار کروڑ سے زائد کا معاہدہ تھا چیرمن پی سی بی موسن نقوی کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کھلاڑیوں کو بہترین تربیت اور سہولیات پراہم کی جائیں گی نسی اے ہائی پرفارمنس سینٹرز کے لیے پروگرام تیار نیشنل اکیڈمی کو فعال کرنے کے لیے جونئر کوچز کو بھی تایونات کیا جائے گا بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان نہ آنے کی تردید کر دی بی سی سی آئے کے نائب صدر آجف شکلہ کا کہنا ہے کہ نہیں معلوم ایسی خبریں کہاں سے آئی ہیں چیمپینز ٹرافی نیوٹرل وینیو پر نہیں کھیلیں گے کچھ روز پہلے بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کی خبر آئی تھی چیمپینز ٹرافی اگلے سال فروری مارچ میں پاکستان میں ہوگی ہے موسیقی